اللہم صلی وسلم وبرک على سیدنا محمد وعلانہ واصحابہ ومن تبعہم بیحسان لیلہ یوم الدین اما بعد انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم غزوہ ہنین کا واقعہ وہیں سے اٹھائیں گے جہاں پہ لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام لشکر کے ساتھ وادی حنین میں داخل ہو رہے ہیں اور وہاں کا حال کیا ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ وادی حنین میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا ہر پہاڑ میں گہری وادیاں تنگ درے اور محفوظ مکین گاہیں تھیں کہ جہاں لوگ آرام سے چھپ کر گھات لگا کر بیٹھ سکتے تھے کہ دشمن آئے تو اس پہ حملہ کریں اچھا یہ جو دشمن تھے یعنی کہ جو مالک ابن عوف اور ان کا جو قبیلہ بنی حوازن تھا یہ پہلے ہی اس مقام پر پہنچ گئے تھے اور دوریت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ان مقین گاہوں میں اپنے آزمودہ کار تیر انداز بٹھا دیئے تھے اور انہیں چوکس رہنے کا حکم دیا تاکہ جب مسلمانوں کا لشکر ان کی زد میں آئے تو ادنا 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 بھی توقف نہ کیا جائے اور تیروں کی ایک برسات ان پر کر دی جائے کہ وہ یہی سے پسپا ہو جائے اور منتشر ہو جائے تو چنانچہ لشکر اسلام کے وہاں پہنچنے سے پہلے انہوں نے اپنی مقین گاہوں میں اپنے اپنے مورچے سمال لیے اور اس انتظار میں گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ مسلمان کے قابو میں آنے تو ان پر ایک ساتھ ہی ہم تیروں کی بوچھاڑ کر کے انہیں پسپا کر دیں پیچھے ہٹے دیں ادنا مسلمانوں نے جب اپنے لشکر کی کسرت کا مشاہدہ کیا تو ان میں سے بعض لوگوں کی زبان سے ازراہ غرور یہ جملہ نکل گیا لن نغلب اليوم من قلت آج ہم تعداد کی کمی کے باعث مغلوب نہیں ہوں گے اللہ اکبر یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ صحابہ کرام سے اگر کوئی چیز ہوتی ہے حضور کی زندگی میں تو اس پہ وحی آتی ہے کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو آنے والی امت کے لیے ایک مشعل راہ بن جاتی ہے تو صحابہ کرام سے کسی کام کا ہونا بھی امت کے لیے نعمت ہے وہ کام میں اگر اچھائی ہے تو وہ امت کے لیے ایک طرز آ جاتی ہے اور اگر اس کام میں اچھائی نہیں ہیں تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو اب امت کے لیے مسئلہ حل ہو گیا خدا نہ خواستہ وحی کے سلسلہ ختم ہونے کے بعد اگر کوئی ایسے مسئلے ہوتے تو پھر ہم کیا کرتے ہم کیا کرتے تو صحابہ کرام کی زبان سے اب یہ بدر کو دیکھ چکے تھے بدر میں کیا ہوا ہم تھوڑے سے لوگ تھے ڈرے ہوئے تھے اللہ نے ہماری غیب سے مدد کی اور پھر اہد میں اور خندق میں تو اب انہوں نے کہا لن نغلب اليوم من قلت بارہ ہزار کا لشکر کی در اور تین سو بندہ کی در چھ سال میں اتنا فرق آ گیا تو حضور نے جب یہ جملہ سنا تو حضور کو سخت ناغوار گزرا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا کہ آج پہلی دفعہ مکہ اور مدینہ کے بہدر جو ہے ایک ساتھ مل کر دشمن سے جنگ کرنے کے لئے جا رہے ہیں ایسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا ہمیشہ مکہ مدینہ کے لوگ ایک دوسرے سے ہی لڑتے رہے ہیں آج پہلی دفعہ مل کر جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے ان کے دلوں میں یہ قبر و نخوت کے جذبات اُبھرنے لگے ہیں اور کہنے لگے ہیں کہ آج ہم تو اکھٹے ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں گے ابھی تو ہم پارا پارا تھے اب اکھٹے ہوں گے تو کیا قوت ہوگی حضور نے یہ فقرہ سنا تو حضور کو یہ فقرہ بھی لہت ہی ناپسندیدہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی بہت ناپسندیدگی کا اظہار کیا کیونکہ کفار و مشرقین کے ساتھ جو جنگیں انہوں نے کی تھی اور ہمیشہ کامیاب و کامران ہوئے تھے ان کی وجہ ان کی تعداد کی کسرت یا قلت نہیں تھی بلکہ اللہ کی نسرت اور مدد ان کے ساتھ تھی جس کی وجہ سے مسلمان کامیاب ہوتے رہے تھے آج مسلمانوں کی نظر میں نسرت خداوندی سے ہٹ کر تعداد کے اوپر جب نظر چلی گئی ہے تو حضور کو یہ بات ناگوار گزری لشکر اسلام کا مقدمت الجیش جب وادی و ہنین کی طرف پیش قدمی کرتا ہوا ان کو حستانی دروں اور ان کے بیچ دربیچ گھاٹیوں میں پہنچا تو اب وہ لوگ جو مکین گاہوں میں چھپے ہوئے تھے اب انہوں نے دیکھا کہ ہاں اب یہ کسیر تعداد میں اندر داخل ہو گئے ہیں تو انہوں نے تیروں کی بار پر رکھ لیا تو تیروں کی ایک موصلہ دھار بارش شروع کرنی بنی سلیم کے نوجوانوں کو اس قاسان گمان بھی نہ تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا اس طرح ہمیں مارا جائے گا اوہ یہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے سبر و استقامت جو ہے ان میں ابھی کوٹ کوٹ کر آیا نہ تھا یہ اس سے آشنا بھی نہ تھے اور مقدمت الجیش میں ان کے علاوہ مکہ کے جو عوام شریعت تھے ان کے بھی قدم اکھڑ گئے بھاگے سارے اور پھر وہ اپنے آپ کو سمال نہ سکے اور جان بچانے کے لیے انہوں نے راہ فرار اختیار کر لیا جب لشکر کے ہر اول دستہ بھاگنا شروع کر دے تو پھر آپ سوچیں باقی لشکر کا کیا ہوگا کہ سامنے والے بار پہنہ انہوں نے تو تیروں کی بار پہ رکھ لیا تو اب ان کے قدم اکھڑے ان کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں اس کو ٹیکٹک ہی نہیں ہے کہ اس کو ان کیسا مقابلہ کریں اور یہی وجہ تھی کہ حضور کو یہ بات ناپسندیدہ گزری کہ تم یہ وقت حکمت عملی پہ لگاؤ تعداد کی کسرت پہ غرور نہ کرو دیکھو اللہ نے تمہیں اس کا سبق ابھی سکھا دیا ان سنگین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا سچا نبی اور اس کا محبوب رسول استقامت بن کے کھڑے رہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخِ انور پر کسی قسم کی گھبرات اور خوف کی آثار نہ تھے تیروں کی اس برسات میں حضور اپنے سفید خچر کو دائیں طرف موڑا اور بلند آواز سے پکارا یا انصار اللہ و انصار رسولہ انا عبداللہ و رسول الی ایہا ناس اے اللہ اور اس کے رسول کے مددگاروں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں بھاگ کر کدھر جا رہے ہو میری طرف پلٹو لیکن تیروں کی غیر متوقع بے پناب وہ چھاڑنے لشکر اسلام کے بہت سارے جو لوگ تھے ان کو حواس باختہ کر دیا صرف دس آدمی حضور کے ساتھ رہ گئے جن کے نام بھی علماء نے جمع کی ہیں ابھی یہ جو نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ تاریخ الخمیس میں مجھے ملے جلد نمبر دو صفحہ ایک سو ایک سے ایک سو تین میں کہ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب ابو صفیان بن حارس ان کے بیٹے جعفر فضل بن عباس یا علماء نے لکھا ہے کہ خشم بن عباس ان دونوں میں سے کوئی ایک ربیع بن حارث وسامہ بن زید اور ایمن بن عبید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ لوگ رہ گئے حضرت ایمن حضور کے سامنے شہید ہو گئے حضرت ایمن بن عبید یہ حضور کے سامنے شہید ہو گئے بعض سیرت نکاروں نے حضرت عبداللہ بن زبیر اور عقیل بن ابی طالب کے دو ناموں کا اضافہ بھی کیا ہے کہ یہ دونوں بھی ساتھ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جنگ حنین کے دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا بہت سے لوگ بھاگ نکلے اور میں ان اسی مہاجرین و انسار سے بھی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم کھڑے رہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے اس میں اسی لوگوں کا ذکر ہے لیکن یہ آٹھ لوگ جو ہے وہ پراببلی حضور کے اراؤنڈ ہوں قریب ترین ہوں اور اسی لوگ پھر اور دائرے میں پھیلے ہوئے وہ کہتے ہیں میں ان اسی لوگوں میں تھا جو مہاجرین و انسار کی جماعت تھی جو حضور کے ساتھ ثابت قدم رہے اور ہم نے پیٹھ نہیں پھیری یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یہ سورہ توبہ کی آیت ہے ثم انزل اللہ سکینته علی رسوله و علی المؤمنین تو اللہ نے اپنی سکینہ اتاری کن کے لیے اپنے رسول کے لیے اور کن کے لیے علی المؤمنین اور انیمان والوں کے لیے جو حضور کے ساتھ ثابت قدم رہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی آپ خیال نہیں کر سکتے آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کیا وقت ہوگا کہ انہوں نے تیروں کی برسات پر رکھ لیا ہو مسلمانوں کو اور وہ بھاگ رہے ہو یعنی بارہ ہزار کا لشکر بھاگ رہے ہیں اسی لیے ہم کیا کرنا ہے ہم نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ نہیں ضروری کہ آپ دنیا میں کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی ہوں آپ کوئی ہوں آپ مطل ہوں آپ امبانی ہوں آپ بل گیٹس ہوں آپ ورن بفے ہوں یہ سارا کچھ جو ہے نا ہمارے پاس یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اس پہ غرور کروگے تو جھٹکے بھی نکل جائے گا اس پہ توازو کروگے تو دینے والا اور عطا کرے گا لوگ کہتے ہیں نا ایک انگریزی میں معاورہ ہے کہ I have mouths to feed میرے پاس لوگ dependent ہیں جن کے موں میں میں نے دانا دالنا ہے کھانا بھرنا ہے اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے نحنو نرزقوکم و ایعاکم ارے نئی نئی کھانا تو ہم تمہیں بھی دیتے ہیں اور صرف کھانا نہیں دیتے ہیں رزق بھی دیتے ہیں تمام چیزیں مہیا کرتے ہیں جس سے تم سسٹین ہوتے ہو صرف تم ہی کو نہیں دیتے تمہاری یاک کو بھی دیتے ہیں تمہاری یاک کو بھی دیتے ہیں تو ان لوگوں کو جو تم پر dependent ہیں ان کو بھی دیتے ہیں تم کدھر سے آئے بڑھے تم بارش برساتے ہو آسمانوں سے یا ہم برساتے ہیں تم اگاتے ہو زمین سے یا ہم اگاتے ہیں اللہ عز و جل فرماتے ہیں قرآن میں قرآن شریف میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو کیا ہو تم کبھی کائنات میں دیکھا ہے اپنے آپ کو کیا ہو تم یعنی یہ نورٹ امریکن ریجن میں یہاں پہ ابھی ہم بیٹھے ہیں یہاں پر ایک ایوریج ویٹ ایک سو ساٹھ پاؤنڈ سو کلو گرام ہے ایوریج نورٹ امریکن کا سو کلو گرام ٹھیک ہے یہ ویٹ دنیا کے ویٹ کے مختلف کے سامنے کیا ایسیت رکھتا ہے کیا ایسیت رکھتا ہے ون ٹریلین بلین یعنی ایک ٹریلین کے آگے آپ پھر نو سفر اور لگا دیں یعنی ایک کے آگے چوبیس زیرو لگا دیں آپ یہ ویٹ ہے ارت کا اس کے سامنے اتنا بڑا ہے ارت اور یہ جو ارت ہے نا یہ ہماری جو زمین ہے یہ ایک میلین زمینیں آ جائیں گی سن میں سورج میں اور سورج جو ہے ہمارے سولر سسٹم کا ایک ستارہ ہے ایک اور یہ سولر سسٹم جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ ایک کہکشاہ میں ہے ایک گیلیکسی میں ہے اور اس گیلیکسی میں کئی سسٹمز ہیں کئی ستارے ہیں سورج کی قریبی ایک ستارہ ہے وہ اتنا برائٹ ہے اتنا چمکتا ہے کہ اس کی جو چمک ہے وہ سورج سے فائیو ملین ٹائمز زیادہ چمکتا ہے ایک دو دو گناہ تین گناہ نہیں ملینز میں زیادہ اس میں چمک ہیں اور وہ بڑا بھی ہیں اور وہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہے اس سے ایک اور بڑا بھی ہے یعنی اتنے بڑے بڑے ستارے ہماری گیلیکسی میں ہیں جو سورج سے چھے سو گناہ بڑے ہیں سورج سے جس میں ایک ملینز زمینیں آتی ہیں اور یہ سارے کچھ ہماری گیلیکسی میں جس کا نام کیا ہے ملکی وے کیا ہے ہماری گیلیکسی کا نام ملکی وے اچھا یہ گیلیکسی بھی ایک گیلیکسی ہے ان ملینز آف گیلیکسیز میں کہکشاں میں یہ جو ہماری ہے کہکشاں یہ کئی کہکشاں ہیں جو مل کر ایک کلسٹر بناتی ہیں کلسٹر اور کلسٹر بھی کیا ہے اس میں ملینز آف کہکشاں ہیں ملینز آف یونیورس ہیں اور ایک کلسٹر نہیں ہے اوہ ملینز آف کلسٹر ہیں ملینز وہ سارے کلسٹر مل کے کیا ہوتے ہیں ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں اچھا سپر کلسٹر بھی ایک نہیں ہے ہمیں جو جتنی یونیورس ابھی تک انسان نے اپنی خردبینوں سے دیکھی ہے اپنی اس کے اندر 37000 سے زیادہ سپر کلسٹر ہیں سپر کلسٹر اس کے اندر کلسٹر کلسٹر کے اندر گیلیکسی گیلیکسی کے اندر یہ ستارے سیارے ہیں اس میں پھر ہمارا چھوٹا سا سولر سسٹم اس چھوٹے سے سولر سسٹم ایک چھوٹا سا پلانٹ ایرث اس چھوٹے سے پلانٹ میں ہم میں ایک ذرے برابر بھی نہیں ہے یہ اوقات ہے انسان کی کائنات میں اللہ اکبر اللہ اکبر اب اس کا مطلب سمجھو اللہ بڑا ہے بہت بڑا ہے بہت طاقتور ہے تو یہاں اللہ سے ان کا ذہن ہٹ گیا تو پھر کیا ہوا اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ تمہاری طاقت کچھ نہیں کرتی یہ ام نے تمہیں بتا دیا بھی اچھا اس زمین میں آپ کے سامنے میں ایک روایت بھی پیش کر دوں حضرت برابن عازب سے روایت ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے ان سے پوچھا کیا غزوہ ہنین کے موقع پر تم لوگ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے انہوں نے کہا ہاں بھاگے تو تھے مگر اللہ کے رسول نہیں بھاگے وہ اپنی جگہ ثابت قدم رہے اللہ اکبر اچھا ساتھ ہی میں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ حضرت سلمہ ابن عقویٰ کی روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس سے اس وقت گزرا جب پسپائی کا وقت تھا تو علماء نے کہا یہاں پسپائی خود سلمہ ابن عقویٰ کی تھی کہ سلمہ ابن عقویٰ وہ خود پیچھے ہٹ رہے تھے حضور پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی پسپائی کے وقت میں پیچھے بھاگ رہا تھا لیکن حضور اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے اللہ اکبر حضرت برا سے روایت ہے کہ بنی حوازن کے لوگ بڑے تیر انداز ہیں مگر جب ہم نے ان پر حملہ کیا تو وہ پسپا ہو گئے اسی وقت ہم لوگ مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں مصروف دیکھ کر وہ لوگ پلٹ پڑے اور انہوں نے ہمیں اپنے تیروں کی بار پر رکھ لیا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان پسپا ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کا ہوش نہ رہا کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو مکہ والے تھے اور جن کو وہاں آزاد کر دیا گیا تھا ان میں کچھ تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے اور ایمان نبی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا انہوں نے جب دیکھا کہ بنی حوازن نے اچانک پلٹ کر حملہ کر دیا ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے یہی موقع ہے میدان سے بھاگ جاؤ پسپا ہو جاؤ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایک دم بھاگ اٹھے ان کو بھاگتا دیکھ کر مسلمان بھی بھاگ پڑے تو گویا اصل میں یہ پہلی پسپا اختیار کرنے والے یہ لوگ تھے اور ظاہر ہے کہ اے نڑائی کی زوران اور دشمن کی دباؤ کے وقت اگر پوچ کا ایک حصہ بھاگ کھڑا ہو تو دوسرا بھی خبر آ جاتا ہے اچھا اس وقت حضرت ابو قطادہ نے حضرت عمر سے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے حضرت عمر نے کہا اللہ کا حکم یوں ہی تھا اب اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں مسلمان دو مرتبہ پسپا ہوئے ایک تو بالکل جنگ کے شروع کے آغاز میں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا اندر داخل ہوئے تو انہوں نے بار پہ رکھ لیا انہوں نے بار پہ رکھانا تو بھا گئے یہاں سے اور دوسرے وقت اس وقت مسلمان پھر ایک دفعہ پسپا ہوئے یہ مسلمانوں نے ان کو پیچھے دھکیل دیا اور پھر مال غنیمت لوٹنے میں مجغول ہو گئے تو انہوں نے پھر پلٹ کے حملہ کیا یہ وہی بات ہے جو اہد میں بھی ہو چکی تھی اچھا کتاب اصل میں صرف پہلی پسپائی کا ذکر ہے لیکن بعض علماء نے دونوں کا ذکر کیا ہے غرض صحابہ کے پسپا ہو کر بھاگنے کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند صحابہ رہ گئے جن کا ذکر میں نے بھی آپ سے کیا اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبر حضرت ابو بکر اور حضرت عباس اور ان کے بیٹے فضل حضرت عباس کے بھتیجے ابو سفیان ابن حرس یہ بھی حضور کے تائے کے لڑکے ہیں کہ ابو سفیان امیر معاویہ کے والد ابو سفیان نہیں ہے وہ تو ابو سفیان ابن حرب ہے یہ ابو سفیان ابن حرس ہے یا ابو سفیان ابن حارث دو نام آتے ہیں حارث حرث ہم مانے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تایا جو تھے ان کا نام تھا حرث جو اپنے باپ عبد المطلب کے ساتھ اس وقت تھے جب زمزم کی خدایی وہ کر رہے تھے جب ان کو خواب میں زمزم آیا تھا جس کو وہ شروع کے دروس میں ذکر کر چکے ہیں تو تب جو ایک واحد بیٹا تھا عبد المطلب کے ساتھ وہ یہی ابو سفیان کے والد حارث تھے اچھا اسی طرح ربیعہ ابن حرث بھی تھے یہ ان کے بھائی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچزاد بھائی تھے معتب یہ کون ہے یہ ابو لحب کے بیٹے معتب ہیں ان معتب کی ایک آنکھ پھوٹ گئی تھی قول کے مطابق ان کی تعداد یہ تو چند نام مین مین میں نے ذکر کر دیا نا ایک قول کے مطابق جیسا کہ آپ سے میں نے ذکر کی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ حضور کے ساتھ اسی لوگ تک رکے اور ایک قول میں ان کی تعداد سو بیان کی جاتی ہے ایک قول کے مطابق یہ قول ملا کر بارہ اور ایک قول کے مطابق سردس ہی ہیں اور ایک قول کے مطابق تین سو ان مختلف روایات میں کوئی شبہ نہیں ہے جیسا کہ میں آپ سے سیرت و نبی کے دروس میں بیان کر چکا ہوں کہ جب تعداد زیادہ ہوتی ہے نا تو راوی بھی بڑھ جاتے ہیں جس نے جس موقع پر جو دیکھا اس نے وہ بیان کر دیا ایک نے دس کو دیکھا پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور آئے کسی نے ان کو دیکھا پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور آئے کسی نے ان کو دیکھا تو اس لیے تعداد میں اختلاف آتا ہے کہ جب اتنا بڑا ہونا بارہ ہزار بندہ ہو اور ان میں اتنے سارے راوی ہوں جس نے جو کیفیت دیکھی وہ اس نے بیان کر دیا بس اتنی سی بات ہوتی ہے شبہ میں نہ پڑا کریں آپ بلکہ آپ علماء سے پوچھا کریں اچھا غرض جب صحابہ اس طرح جانے بچا کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے لگے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں محمد بن عبداللہ ہوں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں حضرت عباس سے روایت ہے کہ اس وقت میں حضور کی خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا اس خچر کا نام شہباس تھا جو مادہ تھی اور خچری فروہ ابن عمر جزامی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کی تھی جو بلقا کا والی تھا اور فلسطین میں رومی شہنشاہ قیسر کی طرف سے مقرر تھا اس خچر کو فضہ کہا جاتا تھا ایک قول ہے کہ اس کو دلدل کہا جاتا تھا زیادہ تر قول یہی مشہور ہے اور جو مقوقع سے شاہ مصر نے حضور کو ہدیہ دیا تھا بارحال جو کوئی بھی ہو ایک خچر پہ سواری تھی امام بخاری میں ہے کہ دلدل نامی سواری آپ کو ایلہ کے بادشاہ نے ہدیہ کی تھی بعض علماء نے کہا کہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے دوسرے قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو ابو نعیم نے پیش کیا ہے کہ حنین میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اللہ کے رسول شہبہ پر سوار تھے جس کا نام دلدل تھا یعنی یہ جو شہبہ ہے اس پر آپ سوار تھے اور اس کا نام دلدل تھا حضور نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا دلدل نیچے کو جھک جا چنانچہ اس نے فوراں اپنا پیٹ زمین سے ملا دیا غرض اس وقت ابو سفیان ابن حرس نے حضور کی سواری کی رکاب پکڑ رکھی تھی اور لوگوں کو بھاگتے دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے لوگوں کدھر چلے جا رہے ہو یہ کون ابو سفیان ہے یہ ابو سفیان ابن حرس ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرس قزن آپ کے تایا کے لڑکے ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا تھا آپ غور کرنے اس حدیث پر انہوں نے حضور کی سواری کی رکاب پکڑی ہوئی تھی یہ وہی ابو سفیان ہے ابن حرس جو اسلام نہیں لاتے تھے اور اب اسلام لے آئے ہیں تو حضور کے خچرگی باغ پکڑی ہوئی ہے آئے آئے دیکھیں نا محبتیں کیسے دلوں کو بدلتی ہیں حضرت ابباس کہتے ہیں اس کے باوجود میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ ان کی آواز پر توجہ نہیں کر رہے ہیں اس وقت حضور نے حضرت ابباس سے فرمایا ابباس لوگوں کو پکار کر کہو کیوں حضرت ابباس ان کی جو آواز تھی نا بھاری آواز تھی تو ابو سفیان کہتے ہیں پھر حضور نے میری طرف نگہ التفات کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر انہوں نے یہ کہا کیونکہ اس زمن میں حضرت ابباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور کی خچر کی لگام جو ہے وہ پکڑی ہوئی تھی حضرت ابباس نے ابو سفیان ابن حرس جو حضور کے چچا ذات بھائی تھے انہوں نے حضور کی رکاب تھام رکھی تھی تو ایک رواہت میں یہ ہے کہ انہوں نے رکاب تھام رکھی تھی رکاب پتہ ہے کیا ہوتی ہے رکاب وہ سیڈل ہوتا ہے جس کے اوپر پاؤں رکھا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہے اس کا سیڈل جہاں پاؤں رکھتے ہیں اس کو رکاب کہتے ہیں وہ پکڑی ہوئی تھی کس نے اس شخص نے جو ابھی ایمان لایا تھا حضور کا ایک تایازاد بھائی جو اسلام سے سخت بغض رکھتا تھا اسلام لانے کے بعد حضور کی رکاب پکڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عباس نے حضور کے خچر کی لگام بگڑی ہوئی ہے چاچا ہے لیکن احترام اور عدب کا مقام یہ ہے کہ حضرت عباس سے جب پوچھا گیا ہے یا عباس آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور عمر میں بڑے ہیں چاہتے تو کہہ دیتے کہ میں عمر میں بڑا ہوں انہوں نے کہا نہیں نہیں کہنے والے کیا پوچھتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بڑے ہیں میں تو بس پہلے پیدا ہو گیا تھا اللہ اکبر یہ عدب ہے تو کیا ہے ان حدیثوں کو بھائی عشق میں پڑھو ان حدیثوں کو یوں پڑھ کے نہ گزر جاؤ ان میں تو ایسی حدیثیں ہیں نا میرا بھائی میں تو پڑھتا ہوں تو میں ایک ایک جملے پہ رکھ جاتا ہوں اور آسو نہیں تھا اللہ اکبر کیا عشق ہوگا فکر ہی کوئی نہیں ہے تیر چلتے ہیں تو چلیں حضرت عباس نے حضور کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے ان کے چچا زاد بھائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب پکڑی ہوئی ہے رکاب تھامی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جب ہم نے دشمن سے جنگ آزما تھے میں نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی تھی کس نے؟ ابو صفیان بن حرس نے میرے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی خدا شاہد ہے میں حضور کی قدموں میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے سخت بے جہن تھا اور کفار سے ہم لڑ رہے تھے حضور نے میری طرف دیکھا اس ایمان افروز منظر کو دیکھ کر حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ حضور کا بھائی اور حضور کے چچا حارس کا بیٹا ابو صفیان ہے اب آپ اس پر راضی ہو جائیں رحمت للعالمین نے فرمایا غفر اللہ لہو کل عداوت عادانیہا جو مقالفتیں اور دشمنیں تم نے میرے ساتھ کی تھی اللہ ان سب کو معاف فرما دے ابو صفیان کہتے ہیں پھر حضور نے میری طرف نگہ نگہ التفات کرتے ہوئے فرمایا محبت بھری نگاہ سے میری طرف دیکھا اللہ اکبر حضور جس کو محبت سے دیکھ رہے اس کی تو دنیا بدل جائے کائنات سمر جائے حضور نے پتہ ہے کیا کہا یا اخی اے میرے بھائی یا اخی اے میرے بھائی فَتْقَبَّلْتَ رِجْلَهُ فِي الْرِقَابِ یا اخی وہ کہتے ہیں یہ گلمہ جب میں نے حضور کی زبان سے اپنے لئے سنا تو میری خوشی کے حد نہ رہی میں جو اتنا بغض رکھتا تھا حضور سے حضور کہہ رہے ہیں میرے بھائی وہ کہتے ہیں میں نے فرتِ محبت سے حضور کی قدم ناس کو رکاب میں چوم لیا اب ان کو بتاؤ جو حضور کے قدمین کو چومنے کو عجیب و غریب نظر سے دیکھتے ہیں ان سے کہو اگر حضور نے کہ صحابی سے یہ عمل ثابت ہے حضور کے صحابی سے عمل ثابت ہے کہ انہوں نے حضور کی قدم مبارک چوم لیا اللہ اکبر یہ محبتوں کو شریعتوں کے طرازوں میں تولتے ہیں عجیب لوگ ہیں عجیب لوگ ہیں محبتوں کو بھی شریعتوں کے طرازوں میں تولتے ہیں اللہ اکبر مجھے بتاؤ یہ شریعت کا کون سا حکم تھا کوئی ایک شریعت کا حکم لے آؤ نا یہ تو محبت ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے محبت سے حضور کی قدم ناس کو رکاب میں چوم لیا حضور نے اس کی محبت اور جذب جان ساری کو دیکھ کر فرمایا یہ نہیں کہا ابو سفیان کیا کر رہے ہو خبردار نا نا کہا ابو سفیان بن الحارس من شباب اہل الجنہ اے ابو سفیان بن حارس تو جنت کے جوانوں میں سے ہیں اللہ اکبر جنت کی بشارت دے دی میرے پاک نبی نے کیا عمل تھا اس کا کیا عمل تھا حضور سے محبت عمل تھا حضور سے محبت عمل تھا اس افراد تفریق عالم میں حضور فولادی چڑان بنے ہوئے اس طوفان بلا کے سابنے کھڑے رہے اپنی سواری کو ایڑ لگا کر دشمن کی طرف حضور بڑھ رہے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں حضور بڑھ رہے ہیں اور ساتھ یہ اعلان فرماتے انا النبی لا قذب انا ابن عبد المطلب سنو لوگو انا النبی لا قذب میں اللہ کا سچا نبی ہوں انا ابن عبد المطلب اوہ میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا انا نبی لا قذب میں تو اللہ کا نبی ہوں سچا نبی ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا انا ابن عبد المطلب میں فخر بنی حاشم کا عبد المطلب کا میں فرزند ہوں یا آپ نے عبد المطلب کے فرزند ہونے کی نسبت اس لیے دی کیونکہ عبد المطلب بہت بڑا نام تھا عبداللہ کو تو اتنے لوگ نہ جانتے ہوں وہ تو جوانی میں انتقال کر گئے تھے لیکن عبد المطلب کو تو سب جانتے تھے اور عبد المطلب کی شان سے بھی سب واقع تھے عبد المطلب ایک بہت بڑا نام تھا مکہ کے سردار تھے انہوں نے ایک زندگی گزاری تھی اور ان کی خدمات سب کے سامنے تھی اور اگر پوتا دادا کی طرف نسبت کرے تو بھی جائز ہے وہ اولاد ہیں نا اب ہم حضور کی طرف نسبت کرتے ہیں ہم سید ہیں ہم آل رسول ہیں اور حضور نے اپنے نواسوں کو کہا یہ میرے بیٹے ہیں لیکن جو جاہل ہیں ان کو کون سمجھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو فرمایا ان کی آواز بہت اونچی تھی اے عم محترم اے میرے پیارے چچا اپنی بلند آواز سے اعلان کرو یا معشر الانصار یا اصحاب السمرہ یا للمجاہلین یا للمہاجرین اللذین بایعو تحت الشجرہ اے گروہ انصار اے بیری کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں اے بہاجرین جنہوں نے درخت کے نیچے جان دینے کی بیعت کی تھی سلیہ حضیبیہ میں جان دینے کی بیعت کی تھی نا اور اے انصار جنہوں نے اللہ کے رسول کو پناہ دی تھی کتنے سخت الفاظ بھی ہیں اور پیارے الفاظ بھی ہیں اے وہ لوگوں جنہوں نے کٹھنے لڑنے مرنے کی قسمیں کھائیں تھی حضرت ابباس کے اعلان کے بعد حضور نے دائیں طرف متوجہ ہو کر نعرہ لگایا یا معشر الانصار اے گروہ انصار سب نے سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا لبیکا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں حضور خوش ہوں ہم حضور کے ساتھ ہیں پھر حضور بائیں طرف متوجہ ہوئے فرمایا یا معشر الانصار جتنے انصار اس جانب تھے انہوں نے جواب دیا لبیکا لبیکا نحن معاکا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں حضور کے ساتھ جس کے کانوں تک اپنے آقا کی آواز گونجی اس نے اپنا اونٹ کا رخ اللہ کے رسول کی طرف موڑ دیا جس کے اونٹ نے موڑنے میں دیر کی اور کسی سرکشی کا مظاہرہ کیا تو اس نے اپنے اونٹ کی پس سے چھلانگ لگا دی اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا صرف تلوار اور دھال لے کر دوڑ پڑا کہ جہاں اللہ کے رسول کا حکم ہے وہاں کوئی دیری نہ ہو اور ہمارا کیا حال ہے یہ بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا کیا حال ہے درتا ہوں کہ اپنے حبیب کو اپنے رسول کو روز محشر کیا موڑ دکھاؤ گا وہ دوڑ پڑے وہ دوڑ پڑے حضور کی طرف جہاں حضور تھے اسی طرح دوڑ پڑے جس طرح علماء لکھتے ہیں احمد بن زینی دحلان نصیرت النبویہ میں بیان کرتے ہیں اس طرح دوڑ پڑے جیسے اونٹنی اپنے بچے کی طرف بیتابانہ دوڑ کر جاتی ہے پھر کسی چیز کا ہوش نہ ہوتا اس روز اس بیتابی سے انسار آقا کے ختم قدموں میں حاضر ہونے کے لئے دوڑے تھوڑی دیر میں تمام بکھرے ہوئے مہاجرین اور انسار اپنی دائیں ہاتھوں میں اپنی تلواریں لہراتے ہوئے شہاب ساقب کی طرح چبکتی ہوئی تلواریں حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے حضور نے انہیں حکم دیا سب سیسا پلائی دیوار بن جاؤ اور کفار پر برق خاطف کی طرح حملہ کر دو چنانچہ کہ جتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کفار پر انہوں نے حلہ بول دیا کہ ان کی تلواریں اندشن ان کو گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر زمین پر پھینک رہی تھی وہ اپنے نیزوں کی چمکتی ہوئی سنانوں سے دشمن کے سینوں کو گھائل کر رہے تھے اور ان کے قلب و جگر کو پارا پارا کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے جاباز ساتھیوں کی یہ سرفروشی دیکھی تو آپ نے فرمایا الانا الانا حمی الوطیس اب لڑائی کا تنور بڑا کتھا ہے اسے کہتے ہیں لڑائی وہ تو تم پہلے بھاگ رہتے تھوڑی دیر بھی کفار جو ہے وہ اسلام کے شیروں کے سامنے نہیں ٹھہر سکے انہوں نے اپنی پیٹیں پھیری مو مڑے اور بھاگ گئے مسلمان ان کے پیچھے دوڑ کر انہیں موت کے گھاٹ اتارتے رہے اور بعض کو جنگی قیدی بناتے رہے حضور کی بے نظیر شجاعت اور عدیم المثال ثابت قدمی نے جنگ کا پانسہ فالٹ دیا اسلام کے بکھرے اوہ شیر پھر علم توحید کے نیچے کھٹے ہو گئے اور گرجتے ہوئے کفار پر ٹوٹ پڑے اور ان کی فتح کو بڑی شرمناک شکست میں بدل دیا اس روز حضور کا اپنی سواری کے لیے خچر کو منتقب کرنا بھی حضور کی شجاعت اور بہدوری کی روشن دلیل ہے عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں جنگوں میں گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں اونچے بیٹھتے ہیں تاکہ ان تک ایکسس کرنا مشکل ہو حضور بھی چاہتے تو گھوڑے کیا اونٹ پر بھی بیٹھ جاتے حضور نے اپنے لیے کیا خچر کو چنا اللہ اکبر اللہ اکبر اور آپ اس وقت جب لوگ بھاگ رہے تھے آپ اپنی سواری لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کا رکاب پکڑنے والے آپ کا سیڈل پکڑنے والے حضرت ابو سفیان بن حرس کہتے ہیں میں حضور کے سیڈل کو آپ کے پاؤں کو ایسے نیچے دباتا تھا تاکہ آپ کی رفتار میں کمی آئے کہہ تو سکتا نہ تھا کہہ تو سکتا نہ تھا عدب کی مقام تھا تو میں دباتا تھا کہ حضور کی رفتار ذرا کم ہو جائے سیڈل کو نیچے سے ذرا کھینچتا تھا تاکہ یہ رفتار میں کمی ہو جائے یہ تو دشمن تو بے رحم ہوا ہوا ہے آج اللہ اکبر حضور بہت بہدر آدمی تھے بہت بہدر تھے یہاں سو کھڑ گئے واہ حضور آگے بڑھ رہے ہیں اس سے اندازہ کرو جب مشرک شکست کھا کر بھاگے تو مسلمان ان کے تاقب میں نکلے بعض کو قتل کر دیا بعض کو قیدی بنا لیا یہاں تک کہ بنی حوازن میں سے ایک شخص میں مسلمان ہونے کے بعد اپنی مرعوبیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس روز ہمیں ہر درخت اور ہر چٹان ایک شہ سوار کی طرح نظر آتی تھی جو ہمارے تاقب میں بھاگا چلا رہا ہے اللہ تعالی نے اس روز پانچ ہزار فرشتے مسلمان لشکر کی مدد کیلئے نازل فرمائے تھے ان کے دلوں میں اتمنان و تسکین کا نور نلیل دیا تھا تاکہ وہ ثابت قدم رہ کر دشمن کا مقابلہ کر سکے اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو بلند کیا اپنے رب العزت کی بارگاہ میں پھیلایا اور اللہ سے یوں کلمات التجار کیے اللہم انشودک اللہم انشودک ما وعتنی اللہم لا یمغی ان یظہر علینا اللہم کمت و تکون و انت حی لا تموت بنا بنام العیون اللہ اکبر اے اللہ جس نصرت کا تُو نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے میں تجھے اس وعدے کا واسطہ دیتا ہوں الہی یہ تیری شان کے شایع نہیں کہ وہ مشرق ہم پر غالب آ جائیں الہی تُو عزل سے ہے ابت تک رہے گا تُو زندہ ہے جعوید ہے تجھے موت نہیں آسکتی آنکھیں سو جاتی ہیں ستارے اپنی چمک خو بیٹھتے ہیں لیکن تُو تو حی قیوم ہے تجھے تُو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے یا حی یا قیوم الہی اللہم انتشا اللہ تُعبد بعد اليوم اللہ ہوا کب کیا دعا تھی اللہ کے رسول فتن فرماتے ہیں اللہ سے عرض کرتے ہیں الہی کیا تیری یہ مرضی ہے کہ آت کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے سب تعریفیں تیرے لیے ہیں میرے پاک پروردگار اللہ ہم لک الحم ساری تعریفیں میرے رب تیرے لیے ہیں وَإِلَيْكَ الْمُشْتَقَى وَأَنْتَ الْمُسْتَعَان ہم تیری ہی جانب میں اپنے درد و علم کا شکوا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہماری مدد کر اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ نے آج وہ دعایاں کلمات آپ کو علقاء فرمائے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اس روز علقاء فرمائے تھے جب ان کے سامنے سمندر تھاٹے مار رہا تھا اور ان کے عقب میں فرعون کا لشکر جرار دوڑا چلا رہا تھا اس گھمسان کا رن پڑ رہا تھا تو حضور نے حضرت عباس کو فرمایا مجھے ایک مٹھی کنکریاں لاکے دو یہ سنتے ہی اللہ کے حکم سے وہ خچر یہاں تک جھک گیا کہ اس کا شکم زمین کو مس کرنے لگا حضور نے کنکریوں کی مٹھی بھر لی اور اسے کفار کی جانے پھینکا اور زبان پاک سے فرمایا شاہت الوجوہ دشمنوں کی چہرے بدنما ہو جائیں حامین لا ينس لا ينصرون ان کی مدد نہیں کی جائے گی دشمن کا کوئی سپاہی ایسا نہ رہا جس کی آنکھوں میں وہ کنکریاں نہ پڑی ہوں اور دیکھنے سے معذور نہ ہو گیا ہو دشمن کے سپاہی دور اور نزدیک کہیں پر بھی ہوں جہاں کہیں بھی کھڑے تھے بیٹھے تھے ان سب کی آنکھوں میں وہ کنکریاں پڑی اور وہ دیکھنے سے معذور ہو گئے حضور نے دو جنگوں میں اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کر دشمن کی طرف اور یہ دوسری بار غزوہ حنین میں اس کے بارے میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے یہ آیت ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں یہ آیت جو ہے وہ سورہ الانفال کی آیت ہے اللہ عز و جل نے فرمایا جب آپ نے کنکریاں پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی میرے بدنی بلکہ آپ کے پروردگار اللہ تعالی نے پھینکی تھی اللہ اکبر یعنی ایسی جنگ تھی ایسی جنگ تھی اس کے کچھ اور حالات ہیں ذرا ڈیٹیل ہے انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ یہیں سے اس نشست کو جوڑیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اللہم صلی وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم